موسیقی 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 یوپی میں ستہ بدلی اور پولیس پرشاشن ایکشن میں آ گیا یعنی ابھی کوئی پولیسی کا اعلان نہیں ہوا ابھی کیبنیٹ کی بیٹھک نہیں ہوئی کاغج پر کوئی تشاندردیش دیئے نہیں گئے سوائے اس کے کی نوکر شاہی کو بلا کر پی جے پی کا چناؤی گوشنا پتر تھما دیا گیا اور پورے یوپی میں سکرین پر رینگتے مددوں کے آثرے لگا یہی پہلے پولیس پرشاشن کو اور آج اکتہ فیلانے والوں کو روکنے کا کوئی آدیش نہیں تھا یا پھر عوائد دھندوں کو چلنے دینے کا نردنے تھا اور اسی لئے اب پولیس پرشاشن ایکشن میں ہے دراصل سوال یہی ہے کیا ستہ دھاری نیتا کرپٹ ہوتا ہے کیا نوکر شاہی کرپٹ ہوتی ہے یا پھر دونوں کا گڑیو سسٹم کو کرپٹ کرتا ہے یا پھر یوپی ایک ایسے راج کے طور پر ہے جہاں انسٹیوشن فیل ہو چکے ہیں تو ستہ کے بدلتے ہی ستہ نکول سنسٹھان کام کرتے ہوئے دکھنا چاہتے ہیں تو اصل پر اکچھا یوگی آدیتنات کی یہی ہے کہ یوپی میں تمام سنسٹھان اپنا اپنا کام امنداری سے کریں کیونکہ یوپی کی جو نوکر شاہی جو پولیس آج سڑک پر سکڑیے نجر آ رہی ہے اس کا سچ یہ بھی ہے کہ سب سے زیادہ بھرستہ چار کے داگ دیش میں یوپی کی نوکر شاہی پر ہی لگے سب سے زیادہ دبنگائی یوپی کی پولیس ہی سڑک پر دکھاتی رہی ہے یعنی جس راج میں چھیڑ چھال کو روکنے کے لیے قانون ہے جس راج میں عوید بوچھڑ کھانے چلانے پر سجا کا پرودھان ہے جس راج میں سیویل پرکچھا میں دھاندلی پر سجا دی جائے اس کے لیے کڑا قانون ہے اس راج میں ابھی تک سب کچھ چلا کون رہا تھا اور اب روک کون رہا ہے تو کیا یہ مان لیا جائے کہ راج نیتہ اپنے ووٹ بینگ کو سادھنے کے لیے گیر کانونی کاموں کو بڑھاوا دیتے ہیں اور بھسٹا چار کی گنگا میں ہاتھ بھونے کو بے قرار نوکر شاہی ان گیر کانونی کاموں کو کھلیام انہیں دیتی ہے کیونکہ ابھی تک یوپی میں جو ہو رہا تھا وہ ستہ کی دبنگائی کے سائے میں تھا اور اب جو ہو رہا ہے وہ نئے سی ام کی دبنگ کی ماندار چھوی گیڈر سے ہو رہا ہے مثلا تیرہ مارچ کو ہولی کے دن کانپور میں ایک پریوار کی لڑکی کو بدماشوں نے سریام چھیڑا بطمی جی کی پتہ پولیس میں شکایت کرنے پہنچے تو شکایت فال کر فینک دی گئی لیکن ستہ بدلنے کے بعد پریوار نے یوگی کو ٹوٹ کر دیا تو اب پولیس والے خود گھر چل کر پہنچ گئے اور یہی وجہ ہے کہ اب یوگی کے راج میں گلت کو صحیح کرنے کی کوششوں کی ویدہ نکتہ پر سوال اٹھنے کے باوجود لوگوں کو مہم اچھی لگ رہی ہے مکہ پنتری یوگی ادھر سنات کے موبائل پہ اس نے ٹوٹ کر دیا یہ اسی نے ٹوٹ کیا ہے ان کے ایکاؤنٹ پہ ٹوٹ کیا ہے تو اس سے یہ ہوا کہ پولیس حرکت میں آ گئی ہے اور جیسے ہی میں وہاں سے آ رہا تھا ترانت ایس پی سٹی کا فون آیا تو اب سب سی ہو گئی فون آ رہا ہے ایس پی سٹی کا فون آ رہا ہے سبی کا فون آ رہا ہے اب مجھے لگ رہا ہے سعید مجھے نیائے مل جائے گا تو کہ ستہ کے سیرش پر بیٹھے شخص کی چھوی سے رج چلتے ہیں یا پھر یوگی موڈل پہلی بار یوپی کے اس سسٹم کو درست کر دے گا جس میں سسٹم خود بخود کام کرے کسی کو کہنے کی جورت نہ پڑے کیونکہ آج ہی تو ویبھاگ بٹے ہیں اور آج ہی یوگی نے سچیوالے کو پیدل چل کر ناپا بھی ہے اور پان گھڑکے میں رنگی دیوار پر گصہ بھی جتایا ہے اور گھڑکے پان پر پابندی بھی لگا دی ہے تو بگڑے یوپی کو پٹری پر لانے کے لیے صرف دیواروں پر داکھ پوچھنے یا پھر نہ ہونے کا ذکر کرنا بے مانی ہوگا دراصل دیواروں میں قید سسٹم کو ٹھیک کرنا ہوگا انتجار کیجئے یوگی موڈل ابھی شروع ہوگا تو سی ام نے آیا ہے سسٹم پرانا ہے لیکن سسٹم اپنے آپ کو ایکشن ملا رہا ہے دراصل اگر ہندوستان کے سسٹم کو پیرامیٹ کے طور پر دیکھئے تو شرش پر جو شخص بیٹھا ہوتا ہے اسی سے سموچا سسٹم تے ہوتا ہے جرہ سمجھنے کی کوشش کی جائے کیا دلی کیا لکھناو مجاز تو ایک سے رہے سسٹم اوپر سے نیچے کام کرتا ہے نہ کی نیچے سے اوپر اور اگر سسٹم کے سرش پر بیٹھا شخص طاقتور نہیں ہے تو حالات کیسے بگڑ سکتے ہو اس کے لیے منموہن سنگھ کے پردھان منتری کال کو یاد کر لیجیے لیکن پی ایم اگر پوری مجبوتی کے ساتھ سسٹم کے سرش پر ہے تو پھر موجودہ وقت میں پردھان منتری موڈی کو دیکھا جا سکتا ہے اور اسی اکس میں سسٹم کے کرپٹ ہونے سے لے کر سرکاری نتیوں کے عمل ہونے یا نہ ہونے کو بھی سمجھا جا سکتا ہے اور اسی اکس میں یوپی کا سوال ہے یاد کیجئے ساڑے چار برس تک یوپی کے سی ام اکھلیش یادو ساڑے چار سی ام کے طور پر چلتے یوپی میں آدھے سی ام ہونے بھر کے پرتیک رہے تو کرپشن سے لے کر دنگے اور اپرات سے لے کر سرکاری لوٹ گیا کہیں کمجھور نتیوں پر بیٹھے مجبوت دھشت منتریوں کے ہی کس سے زیادہ رہے اور اب یوگی آدھتنات سی ام پت پر پہنچے ہیں تو ستہ کی پوری طاقت ان کے پاس ہے اسی لئے ستہ نے ابھی اپنا کام کرنا شروع بھی نہیں کیا ہے تو بھی یوگی کی چھوی سسٹم کو چلانے لگی ہے یعنی شیرش پر بیٹھے یوگی کی پہچان اماندار والی ہے کڑک مجاج والی ہے ہندوت کا راک گانے والی ہے تو بینا کوئی نتی بھی سسٹم ایکشن میں نجر آنے لگی ہے اور دھیان دے تو موڈی موڈل اور یوگی موڈل میں سمانتہ یہی ہے کہ شیرش کے ہاتھ میں ساری طاقت پاور سینٹر ایک ہی دونوں کی چھوی ماندار اور کرپشن سے لڑنے والی دونوں سادگی کے پردی موڈی اور یوگی دونوں پریوارواد یا وراثت سماننے والوں میں سے نہیں ہے بلکہ دونوں نے اپنی پہچان اپنی خود کی راجنیتی کے آسرے کڑی کی تو موڈی اور یوگی موڈل کی سمانتہ دونوں کے ویکٹت کے آسرے پر ہے اسی لئے موڈی کے کیبینٹ میں چاہے ستر سے زیادہ منتری ہوں لیکن ہر منترالے کے کام کے ذریعے پہچان منترالے کے منتری کی نہیں بلکہ پردھان منتری موڈی کی ہی ہوتی ہے اور یوپی میں بھی تقریباً پچاس منتریوں کو جو ویبھاگ بانٹ دیے گئے اس میں کوئی بھی ویبھاگ کام کرے گا تو چھوی یوگی کی ہی نکھرے گی یا چھوی انہی کی سامنے آئے گی تو یوپی کو لے کر یوگی موڈل موجودہ وقت میں مہتھپون اس لئے ہے کیونکہ وہ دلی سے تین ماملوں میں الہدہ ہے یوگی کی چھوی مارکٹ اگنومی سے پیدا ہوئی بھوگی موڈل یعنی بھوکتہ واد کے خلاف ہندو فرنج ایلیمنٹ سسٹم کا حصہ ہوں گے یا سسٹم فرنج ایلیمنٹ پر بھی نکیل کسے گا اس کی بھی پہچان جر رہی ہے دنگوں کے خوف سے مکتی مسلموں کو یوگی کے نزدیک لے آ پاتی ہے یا نہیں کیونکہ گورکپور موڈل میں تو مسلم مندر کے بھی تر نجر آتے ہیں دراصل ستہ سمحننے کے بعد یوگی کی چھوی کیسے گورننس کو دھار دیتی ہے اور ستہ چلانے کی دھار کیسے یوپی جیسے 22 کروڑ والے رج میں امنچین لاتی ہے نجریں اس پر دلی کی بھی ہے کیونکہ یوگی موڈل کی سفلتا سفلتا پر بھوش کی سیاست کی لیکن ذکر صرف نئے سی ایم کبھی نئے پی ایم کبھی نئے سسٹم بڑیاں ہیں کہہ کے نہیں چل سکتا ہے اگر انتراسٹی طور پر بھارت کی استطیق دیکھیں اور بھارت کے بیچ اتر پردیش کی استطیق دیکھیں اور ان سب میں جرا کیا موڈی موڈل اور کیا یوگی موڈل دونوں استطیقوں کو بھی دیکھیں تب یہ ریپورٹ کوئی آخلنگ کرنا آپ شروع کیجئے مانو وکاس سوچناک میں بھارت کا نمبر 131 188 دیشوں میں اور بھارت کے بھیتر مانو وکاس سوچناک میں یوپی کا نمبر سولوہ 29 راجوں میں تو دنیا کے مانچتر پر بھارت اور بھارت کے بھیتر یوپی دونوں کے حالات ایک سریخے ہی ہے ایسے میں موڈی موڈل کی چھترچھایا میں دیش کا حال کیسا جرا سلسلے وار طریقے سے پڑک لیں کیونکہ بیتے ڈھائی برس میں پردھان منتری موڈی نے گریب کسان شوشت ونچت کی بات کرتے ہوئے ہر جگہ وکاس کا ککارہ ہی پڑھا لیکن رہن سہن کے اسطر اوساطمبر یعنی سماجی کا عارت کا جو حال ہے اس میں دنیا کے صرف سنتاون دیش ہی بھارت سے نیچے اور 130 دیش بھارت سے آگے لیکن مدہ صرف ایک رینکنگ کا نہیں بھارت کے مہانگروں میں روز سبح پارک میں لافنگ کلاسز کے ذریعے تھاکوں کی گونج تو آپ نے دیکھی سنی ہوگی لیکن دیش کا سچ یہ ہے کہ اس پر سنیختراشت کی ریپورٹ کہتی ہے سب سے زیادہ خوشحال دیشوں میں بھارت کا نمبر 155 دیشوں میں 122 ہے اور پچھلے برس 108 نمبر تھا یعنی ایک سال میں تھوڑا کم خوشحال بھارت ہوا ہے حد یہ ہے کہ پاکستان اور نیپال جیسے دیش اس رینکنگ میں بھارت سے اوپر ہے ویسے سوال یہ بھی نہیں کہ بھارت خوشحال ہوگا کیسے کیونکہ دیش کے اسیک اور لوگ تو دو جون کی روٹی کے جگاڑ میں ہی جندگی کار دیتے ہیں اور نتیجہ اسی کا کہ ورلڈ بینک کی ریپورٹ کہتی ہے بھارت میں دنیا کے سب سے زیادہ گریب بستے ہیں سب سے زیادہ بھوکے پیٹ سونے والوں میں بھارت ہی اول ہے تقریباً 20 کروڑ کپوشن سے زیادہ موت بھارت میں ہی ہوتی ہے شکشہ کے ماملے میں 145 دیشوں میں بھارت کا نمبر وانویو کا ہے سواست کے ماملے میں بھارت کا نمبر 188 دیشوں میں 143 ماں ہے اور سنیوگ دیکھیے آج ورلڈ وارٹر ڈے ہے اور کل ہی ریپورٹ آئی کہ گرامین علاقوں میں رہنے والے 6 کروڑ 30 لاکھ لوگوں کو ساف پینے کا پانی تک میسر نہیں اور اس دیش میں 3 کروڑ 80 لاکھ لوگ پینے کے پانی سے ہونے والی بیماریوں سے ہی پیڑیت ہیں تو بھارت وکاس کا کون سا ککہرہ پڑے کیونکہ بھارت کے سب سے بڑے صوبے کی حالت بھی کم بگڑی ہوئی نہیں ہے حالانکہ نیسیم کا کہنا ہے تو موڈی کے سپنوں کا یوپی ہوگا کیسے اور یوگی یوپی کو بنائیں گے کیسے یہ اس لیے مہتمون ہے کیونکہ سب سے جیادہ گریب یوپی میں ہے اب رات کے ماملے میں یوپی نمبر ایک پر ہے ساکچھرتہ در کے ماملے میں یوپی کا نمبر تیسوہ ہے وکاس در کی بڑھوتری کے ماملے میں سب سے پچھڑا ٹھائیسوہ نمبر ہے پینے کے ساف پانی کے اُب لگتہ کے ماملے میں سب سے پچھڑا ٹھائیسوہ نمبر ہے اور دیش میں سب سے زیادہ بینا چھت کے لوگ یوپی میں ہی رہتے ہیں یعنی سوال یہ نہیں کہ دنیا کے مانچتر پر بھارت کہاں ٹکا ہے اور بھارت میں یوپی کہاں کھڑا سوال ہے کہ آخر وہ کون سا موڈل ہے جس کے آخر دیش وکاس کی دور میں واقعی دورتا دکھے اور یوپی سمر جائے انتجار کیجئے کوئی نہ کوئی موڈل تو سامنے آئے گا اب آپ سے کوئی یہ سوال کرے کہ بریٹش کال کے دور میں جس وقت سیکس پیئر تھے اس وقت وہاں پر کس کی ستہ تھی کون سی رانی تھی کون سے مہار جاتے یقینا آپ سوچ میں پڑ جائیں گے جر سوچ نے کی کوشش کی جہاں بتائیں گے جرور لیکن اس سے پہلے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ آخر سہت کیا مطلب ہوتا ہے اس کو رومی اور جولیٹ سیکس پیئر نے لکھا تھا اور موجودہ وقت میں رومیوں کے خلاف ایک ایجنڈا چل پڑا ہے دونوں کو ملا دیجئے اور اس تو سڑک پر رومیو گری نہیں چلے گی اور اس نجارے کو دیکھ کر ہو سکتا ہے سیکس پیئر کے ناٹک رومیو زولیٹ کو جس نے بھی دیکھا پڑا ہو اس کے ذہن میں رومیو کی چھوی ہی بدل جائے تو رومیو شبد کو یو پی کا اینٹی رومیو ہنگاما نہ یا ایو ٹیزنگ سے جڑا ہوتا تو شاید یو پی کے بگڑے شہدوں کے ساتھ چل سکتا ہے مشکل ہے لیکن اس سیلور اسکرین کے گیت کو ناکن گنا ہم نے سیکس پیر کا ذکر سلیہ کیا تھا کنہ یاد ہے اس وقت ایلیجا بیت ون تھی یا جیم سکس تھا لیکن سیکس پی امر ہے رومیو جولیٹ بھی آنے والی پیڑیاں پڑھیں گی اور ہندوستان کے پری پیکش میں کیت سنی لیلا مجنو مجنو